السلام علیکم میں ہوں یاسمین آپ دیکھ رہے ہیں یاسمین کیچن کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ توانے بیٹے بیٹیاں بہن بھائیوں کو اپنے گھروں کو خوش رکھے عباد رکھے صحت زنگیوں برک کر دے سال سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے کنافہ عربی ڈیش ہے کنافہ اس کو سیمیاں کی ہم اپنی زبان میں جب بولیں سیمیاں بولتے یہ کنافہ یہ ایسے جو سیمیاں میں نے نہیں ہے ایسے بنے گی جو ڈیش ہم بنائیں گے وہ ایسے بنے گی تو جو سیمیاں جو میں نے کٹی ایک ڈبا میں نے لے لیا کھولی بھی ملتی ہیں ڈبے میں ملتی ہیں کنافے کی یہ والی سیمیاں ہوتی ہیں اس کی وائٹ وائٹ اب یہ اس کو تھوڑا تھوڑا اس کو بری بری کہنچی کے مطلب سے اس کو کٹ لیں گے یہ ہم بنائیں گے فوراں میں چلے کے اوپر بھی بنا لیتے ہیں اندر بھی بناتے ہیں فوراں میں ہم فوراں مارے بناتے ہیں اس کو تھوڑی کٹ لیں اور یہ میں نے جوبن لے گیا ہے لیکوڑ جوبن علمرائی اس کو یہاں میں تو یہ ملتا ہے گیشتہ کریم لے لیے اور یہ کیری جوبن اس کو ٹکی وارا جوبن جو ہے یہ بہلا یہ پہلے کٹ لیں پھر مکھروں کے ساتھ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے پہلے یہ کٹ لیں پھر آپ کے ملیں گے میں نے کٹ لیا کنافے کی جو نیچے ڈالی ہو میں نے ایک لگ کر لی جو اوپر ڈالیں گے یہ لگ دونوں کر لیں یہ اوپر کی یہ نیچے کی اوپر کی اب یہ مکھن لیں گے اس کے ساتھ اچھی طرح اس کے ڈال ڈال کے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح ایسے بگا لینا اچھی طرح اس کو لگا لینا یعنی ایسے کر کر زیادہ مکھن ہی اس کے ساتھ جاتا ہے تو اس لیے پھر وہ بنتی ہے ورنہ یہ سیمیاں جاتی ہیں نرم ہو جاتی ہے کھائی نہیں جاتی مکھن ہی زیادہ اس کو لگانا پڑتا ہے اس کو اچھی طرح اس کو بھی مکس کر لیں اس کو بھی کالو پھر ملتے ہیں دیکھیں جی میں نے گی کے ساتھ اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کو سیٹ کر لیا ہاتھوں کے ساتھ تو اب یہ پہلے لیر کے اوپر ہم یہ جوبن تھوڑا تھوڑا ایسے کر کے لیں ڈالتے جائیں گے توڑ کے چارٹکیاں میں چارٹکیاں ڈال لوں گے تھوڑا سا یہ ڈالیں گے تھوڑی سی کریم ڈالیں گے پھر اوپر والی لیر دیں گے ایسے تھوڑ تھوڑ کے ڈالتے جانا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں تو پھر جوبن ڈالیں گے اور کریم ڈال لیں دیکھیں یہ جوبن میں نے وہ ڈال لیا کیری والا اب یہ المرائی والا جوبن ڈال لیں گے تھوڑا تھوڑا ایسے ڈالتے جانا ہے خود با خود جب اوپن کے نیچے جائے گا نا خود پکل جائے گا سارا اب یہ ڈال لیں تھوڑا تھوڑا جوبن ڈال لیں اب یہ کریم ڈال دیں گے تھوڑی تھوڑی نکتہ نکتہ ایسے کر کے یوں یہ دیکھیں ساری چیزیں میں نے ڈال لیں اب ڈال کے اس کو ایسے سپون کی مدد سے پھلا لیا سارا اب یہ باقیوں سے ہمیں ابھی میں نے مکھن کے ساتھ اچھی طرح اس کو مکس کر لیا تھا مکھن اب اس کو اچھی طرح ایسے اوپر لگا کے پھلا کے سیٹ کر لیں اس کو اچھی طرح کور کر کے پھر چلے کے اندر ڈالتے ہیں ایسے دباتے جانا تاکہ یہ جم جائے دیکھیں جی ہم نے اچھی طرح سیٹ کر لیا اس کو پیستے اوپر بیس کے وہ بھی ڈال لیا ساتھ بھی لگا لیا اب اس کو اوپر میں ڈال لیں گے اور اوپر سیرہ بنانا رکھیں پہلے اس کو اندر رکھنوں پھر آپ سمیتے ہیں دیکھیں یہ کپ میں نے پانی گرم رکھ دیا آدھی چمچی ریلی پی سی ہوئی لیچی اب یہ ڈالیں گے آدھا کپ میلینیلیا چینی ڈال کے اس کو شیرہ اچھی طرح پکا لیں گے پکا کے جب تک ہمارا کنافہ تیار ہوتا پھر اس کو پر ڈال دیں گے اس کو پانچ منٹ پکیں گے تاکہ اچھی طرح نہ گڑا ہو نہ پتلا ہو دیکھیں کنافہ ہمارا پکے اس کا کوئی ٹیم ٹیپل نہیں ہوتا پہلے اس کو پھرن کے اندر ڈالیں جیسے برون ہو جائے تو ہمارا کرافہ تیار ہے تو اب یہ اس کے اوپر گرم گرم کے اوپر ہم شیرہ ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا شیرہ جس کو زیادہ ڈالنا ہے تو بات میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے آپ کو جتنا کھانا ہے میٹھا اتنا رکھیں آپ ڈار کے تھنڈا ہو جائے پھر آپ کاٹیں گے اس کو گرم گرم نہیں کاٹنا وہاں ٹوٹ جائے گا سارا دیکھیں یہ شیرہ میں نے ڈالیا ہے وہ تھنڈا ہو جائے پانچ منٹ تک پھر اس کو کاٹتے ہیں ابھی بہت گرم ہے یہ دیکھیں ہمارا کنافہ تھنڈا ہو گیا اب اس کو ہم کاٹ کے آپ کو دکھاتے ہیں بہت ایزی یہ جٹ پٹ بنتا ہے آپ بھی ایسے بنائیں انجوئے کریں لائک شیئر بھی کیا کریں میرے ویڈیو کو یہ دیکھیں پورا ماشاءاللہ اندر سے پک گیا ہے اب اس کو رکھیں گے ادھر ایک اور کاٹ کے آپ کو دکھاتے ہوں پھر ایسے ایک کاٹ لیں یہ دیکھیں کنافہ ہمارا بلکھ ہمارا کنافہ بن کے تیار ہو گیا ہم نے کاٹ کے بھی دکھایا بنا کے سارا آپ ہمیں بتائیں بنائیں کیسے لگا آپ کو شیئر اور لائک ضرور کیا کریں اگلی نئے ویڈیو پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی